ہیلو دوستو دوستو آپ نے اپنے جیون میں ایمازون ورشاون کا نام کبھی نہ کبھی تو ضرور سنا ہوگا یا اس کے بارے میں کتابوں میں ضرور پڑھا ہوگا یا نہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی رہیسے میں جنگل سے جوڑی کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں دوستو ایمازون ورشاون دنیا کا سب سے بڑا ورشاون ہے اور سب سے رہیسے میں بھی ہے دوستو یہ ورشاون اکیل ہی دنیا کی نو دیسوں کی سیماوں کو چھوٹا ہوا سب سے بڑا ورشاون ہے اس کا ٹوٹل ایڈیا کی بات کری جائے تو اس کا ٹوٹل ایڈیا لگ بک 5.5 ملین کلومیٹر سکوائر کا ہے جس کا دیکانش 7% برازیل میں آتا ہے 13% پیرو میں آتا ہے اور بھی انہیں دیشوں میں اس کا کچھ کچھ بھاگ فیلا ہوا ہے دوستو اس جنگل میں پیڑ پہتے اتنے زیادہ گھنے ہیں کہ یہاں اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں کی کیول ایک پردیسل زمین کو ہی سورج کی روشنی نصیب ہو پاتی ہے دوستو اگر ہم www کے ریپورٹس کی معنی تو اس جنگل میں ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی نئی پیڑ کی پریادی یا کوئی نہ کوئی نئی پریادی کے جانور کی کھوج ہوتی ہے دوستو ایمازون برشاون کی کوئی سب سے پہلے ایک سپینش سول جن نے سن پندر سو اکتالیس میں کی تھی جن کا نام تھا فرانسسکو ڈی اوریلینا ایمازون برشاون میں الگ الگ سولہ ہزار پیڑوں کی پریادیاں پائی جاتی ہیں اور اگر ہم ایک ایک پیڑ کی گنتی کندے بیٹھیں تو اس کا آگرہ لگ بک تری نینٹی بلین سے بھی پار پہنچ جاتا ہے جس میں ہزاروں پیڑ پوتوں کی پریادیاں تو اسی سے سو فیٹ تک لمبی ہوتی ہیں پورے ایمازون جنگل میں کیڑے موڑوں کی لگ بک پچیس لاکھ پریادیاں پائی جاتی ہیں جس میں وشف کے سب سے زہریلے کیڑے بھی شامل ہیں یہ جنگل سمیں سمیں پر اپنی کچھ رہسے میں جی جو کے چلتے کھوج کرتا ہو اور دنیا پھر کے سینٹسٹوں کی داتوں کی نینٹ اڑاتا آیا ہے جتی بک لہvet دوستو ویڈیو میں ہم آگے آپ کو یہاں پر رہنے والے کچھ جانوروں کے بارے میں بتا رہے ہیں دوستو ایمزون میں رہنے والے جانور بھی اسی جنگل کی طرح رہس سے نہیں ہے اور کچھ جانور تو اتنے خ足ناک ہیں کہ کسی کو بھی ڈھٹ کر سکتے ہیں بیسو تو یہاں پر رہنے والے جانوروں کی parfoiser کی نہیں ہے لیکن ہم آپ کو کچھ بھی ہر خطرناک جانوروں کے بارے میں بتا رہے ہیں دوستو ہماری لسٹ میں پہلا نام آتا ہے الیکٹرک ایل دوستو یہ ایمیزون کی ندی کے پانی میں موجود ہے ویسے تو یہ انسانوں کو کم ہی نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ یہ بہت گہر پانی میں رہتی ہے لیکن اس کا چھے سو بولٹ کا جھٹکہ آرام سے کسی کو بھی ہسپیٹل میں کچھ مہینوں کے لیے ایڈمنٹ کروا ہی دے گا یہ اپنے کرن سے اپنا شکار کرتی ہے اور اسے پکڑنا بھی بہت مشکل ہے دکشن افریقی ریٹل سنیک دوستو ویسے تو اس جنگل میں کئی طرح کی سامپوں کے پریادیاں موجود ہیں جو بہت خطنناک ہیں اور کچھ کچھ تو بہت بڑے بھی ہیں لیکن ان میں سیب کی سب سے خطنناک سامپ ریٹل سنیک کو مانا جاتا ہے کیونکہ اس کا زہر اتنا خطنناک ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک بار بھی کھاٹ لے تو بچنے کی زمبابنہ نہ کے براور ہو جاتی ہے برزیلین وانڈرنگ سپائیڈر دوستو ویسے تو یہاں پر مکڑیوں کی بھی ایک سے ایک پریادیاں موجود ہیں لیکن برزیلین وانڈرنگ سپائیڈر کوئی دنیا کی سب سے رہریلی مکڑی مانا جاتا ہے کیونکہ اس مکڑی کا زہر اتنا خطنناک ہوتا ہے کہ یہ بڑے سے بڑے جانوروں کو بھی سیکنڈز میں ریٹ کر سکتی ہے پویزن ڈارٹ فراغ اگر احملتون کے خطنناک جانوروں کے بات ہو رہی ہے تو پویزن ڈارٹ فراغ کا نام ضرور سننے کو ملے گا یہ نیلے رنگ کے چٹکیلے میندک ہوتے ہیں یہ دکھنے میں بہت سندر ہوتے ہیں ان کا نام پویزن ڈارٹ فراغ اس لئے پڑا کیونکہ یہ انسانوں کے اوپر زہر پھیکتے ہیں ویسے تو یہ شب دو انچ لمبے ہوتے ہیں لیکن ان کی لمبائی سے ان کے خطنناک ہونے کانومان نہیں لگا جا سکتا این اگونڈا اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا نام آپ نے کئی نہ کئی ضرور سنا ہوگا اس کے اوپر کئی موویز بھی بن جو گی ہیں دوستو یہ ایمازون کا سب سے خطنناک جانور ہے اس پر کوئی دو رائے نہیں ہیں ویسے تو یہ زہریلے نہیں ہوتے لیکن جان بہت آسانی سے لے سکتے ہیں یہ بڑے بڑے جانوروں کو آسانی سے نگل سکتے ہیں یہاں کے عادتی واسیوں کی معنی تو یہ بڑے بڑے ساپ یہاں پر دچنا عام بات ہے دوستو اب ہم وگیان کی بات کر لیں تو وگیان کے انوصار یہ ساپ 30 فٹ سے بڑے نہیں ہو سکتے لیکن 1906 میں ایک امریکی کھوچ کرتا نے یہاں پر 62 فٹ لمبے ساپ کو دیکھنے اور اسے گوری ماننے کا دعویٰ کیا ہے موس کیوں تو دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس لسٹ میں مچھر کیا کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک سروے کے انوصار ایمازون کے جان لے و جانوروں میں مچھر بھی شامل ہیں کیونکہ یہ ہواں پر ہونے والی جیدہ تر موتیں لینگو ملیریا اور انے مچھروں سے ہونے والی بیماریوں کے چلتے ہوتی ہیں ایمازون کے مچھر بھی اس جنگل کی طرح رہیسے میں ہی ہیں یہ آنے والے خوچ کرتا اور پریٹکو کو ایسی ایسی بیماریاں دیتے ہیں جس کا کوئی توڑ نہیں ہے دوستو ہم انسانوں نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے یہاں تک کہ ایمازون کا جنگل جو کی اتنا بڑا ہے وہ بھی دی فورسٹیشن کا سکار ہو چکا ہے یہاں پر چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لگوک 11,088 سکوائر کلومیٹر کا ایریا اغسط 2019 سے زولائی 2020 کے بیچ میں پورا صاف ہو چکا ہے اور بیتے تیس سالوں میں لگوک 15% برازیلین ایمازون ورشوون مطلب 15% ایمازون ورشوونزوں کی برازیل میں ہیں وہ پورا ختم ہو چکا ہے حالی میں ہوئی ایک ریسرچ کی انسار ایمازون کو لے کر بہت بڑے کھولا سے سامنے آئے ہیں اور وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی پرکار دیفورسٹیشن یہاں پر چلتا رہا تو آنے والے 40 سالوں میں لگ بگ 64 تک یہ جنگل بس اتحاس بن کر رہے جائے گا تو دوستو بس یہی تارس کی ویڈیو میں آشاء کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے حال شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کلیے گوڈ بای